ٹیسٹو سٹیرون ٹیسٹو سٹیرون کی انتہائی کمی سے امریکہ میں مردوں کی چھاتیاں یعنی پستان عورتوں کی طرح بڑھ گئے اور پھر ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا کیا اس کے علاوہ ٹیسٹو سٹیرون کی کمی سے کیا مردوں میں نہ مردی پیدا ہو سکتی ہے اور ٹیسٹو سٹیرون کی کمی سے ہماری باڈی کے اندر کیا کیا بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ٹیسٹو سٹیرون ہے کیا یہ سب کچھ اور بہت ساری انتہائی مفید معلومات میں اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اصل ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر زیامند پر آچا کا سلام قبول فرمائیں ناظرین محترم ٹیسٹو سٹیرون ایک ہارمون ہے اور ٹیسٹو سٹیرون کو عام طور پر مردانہ ہارمون کہا جاتا ہے یہ عورتوں میں بھی اس کا بہت کم مردوں کی نسبہ بہت کم لیول میں عورتوں میں بھی ٹیسٹو سٹیرون ہارمون موجود ہوتا ہے لیکن مردوں میں اس کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے اس ہارمون کی وجہ سے ہی مردوں کی موچیں اور داڑی کے بال ہوتے ہیں آواز مردانہ بھاری آواز اس ہارمون کے وجہ سے ہی ہوتی ہے اور مردانہ جو شکل و صورت ہے بناوٹ ہے ساخت ہے اور مردانہ وجہت ہے یہ ٹیسٹو سٹیرون کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اور اگر کسی شخص کے اندر ٹیسٹو سٹیرون بہت کم ہو جائے تو اس کی آواز باریک ہو سکتی ہے اس کے داڑی موچ کے بال گر سکتے ہیں اور اس کے پستان عورتوں کی طرح بڑھ سکتے ہیں امریکہ میں ایسا ہوا کہ بعض لوگوں کے ٹیسٹو سٹیرون اتنا نیچے لیول تک گرا کہ ان کی آوازیں باریک عورتوں کی طرح ہو گئیں اور ان کے داڑی موچ کے بال گر گئے اور ان کے پستان عورتوں کی طرح بڑھ گئے پھر ان کا جو علاج ڈاپٹروں نے کیا میں آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر ٹیسٹو سٹیرون باڈی میں ہماری باڈی میں کم ہو جائے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اور اس کے وجہ سے ہماری باڈی میں عام طور پر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو نمبر وار بتاتا ہوں آپ غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ٹیسٹو سٹیرون کی کمی سے عام طور پر پانچ نشانیاں اور پانچ مسائل پیدا ہوتے ہیں نمبر ایک ٹیسٹو سٹیرون کی کمی کے ویسے مرد کے اندر جنسی خواہش کام ہو جاتی ہے طاقت بھی کام ہوتی ہے اور اس کا ہم بستری کو ہم بستری کرنے کو دل نہیں چاہتا نمبر دو ٹیسٹو سٹیرون کی کمی سے ہماری باڈی کے مسلس تیزی سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے بازو اور ہماری ٹانگیں بہت پتلی دبلی اور کمزور ہو جاتی ہیں اور پیٹ آگئی کی طرف بڑا ہوا نظر آتا ہے نمبر تین باڈی میں انتہائی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کام کرنے کو بلکل جی نہیں چاہتا اور ہر وقت سستی بنی رہتی ہے نمبر چار ٹیسٹو سٹیرون کی کمی سے بہت ساری بیماریاں ہماری باڈی کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں جیسا کہ شوگر یاداشت کی کمی ڈپریشن اور دل کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں نمبر پانچ ٹیسٹو سٹیرون کی انتہائی کمی ہو جائے تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس سے مرد کی جسمانی ساخت جو ہے وہ عورت کی ساخت کے قریب قریب ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ آواز میں تبدیلی یعنی آواز عورتوں کی طرح ہو جائے گی گاڑی موچھیں کہ بال گرنے شروع ہو جائیں گے اور پستان جو ہیں چھاتیاں جو ہیں یہ بھی عورت کی طرح بڑھ سکتی ہیں تو ٹیسٹو سٹیرون ہارمون اگر کسی میں کم ہو جائے یا اس کو بڑھانے کے لیے یا ٹیسٹو سٹیرون کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ یہ جو مسائل ہیں یہ ہمارے ساتھ پیش نہ آئیں تو اس کے لیے کیا تدابیر ہے میڈیسن کے علاوہ کیا تدابیر ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیسٹو سٹیرون اگر کم ہو جائے تو جب آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ٹیسٹو سٹیرون کے انجیکشن تجویز کرتے ہیں ان انجیکشن کے انتہائی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو ہماری باڈی کا نظام قدرت نے بنایا ہوا ہے ٹیسٹو سٹیرون کی پروڈیکشن کا وہ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ ٹیسٹو سٹیرون کا ہماری باڈی میں لیول پورا ہو جاتا ہے تو وہ جو سسٹم ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور پھر وہ سسٹم جو ہے اس کو عادت نہیں رہتی ٹیسٹو سٹیرون کو بنانے کی یہ سب سے بڑا نقصان ہے دوسرا یہ ہے کہ ٹیسٹو سٹیرون کے انجیکشن کا وہ شخص عادی ہو جاتا ہے اور ٹیسٹو سٹیرون کے انجیکشن انتہائی مہنگے ہیں جو کہ ہر شخص چھوڑ کے عام طور پہ بھی بہت سارے شخص اشخاص جو ہیں وہ اس خرچے کو برداشت نہیں کر سکتے اس لئے ضروری یہ ہے کہ ٹیسٹو سٹیرون کو بڑھانے کے لئے قدرتی طریقوں کو اپنایا جائے اور اس بہت بڑے خرچے اور ٹیسٹو سٹیرون کے انجیکشن کے نقصانات سے بچا جائیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ طریقے قدرتی طریقے وہ کیا کیا ہیں جو آپ کریں اس سے ٹیسٹو سٹیرون آپ کی باڑی میں برقرار رہے گا یہ اگر کم ہو گیا ہے تو وہ انشاءاللہ چند ہفتوں کے اندر بڑھ جائے گا اور آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور جن سی خواہش اور جن سی طاقت بھی یہ واپس آ جائے گی تو ٹیسٹو سٹیرون کو بڑھانے کے لئے طریقے نوٹ فرمائیں نمبر ایک اپنی خوراک میں مچھلی انڈے اخروٹ بادام اور ڈارک چاکلیٹ کو شامل کریں کیونکہ یہ ٹیسٹو سٹیرون بڑھانے کے لئے بہت ہی مددگار ہیں اور سبزیوں میں پالگ گاجر ٹیماٹر لیسن کچھی پیاز ادرک اور مکھن ٹیسٹو سٹیرون بڑھانے کے لئے شاندار چیزیں ہیں نمبر دو روزانہ پینتالیس سے پچاس منٹ کی بہت سخت ایکسسائز کرنا ٹیسٹو سٹیرون کو بڑھاتا ہے اور ٹیسٹو سٹیرون کو بڑھانے کے لئے ایکسسائزز بہت مفید ہیں ان میں ویٹ کے ساتھ ایکسسائز کرنا اور پش اپ جو ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹو سٹیرون کو بڑھانے کی ایکسسائزز جو ہیں ان میں یہ بہت عالی قسم کی ایکسسائزز ہیں نمبر تین وزن اور مٹاپے کو کم کرنا کیونکہ اگر ہمارا جسم پھیلا ہوا ہو اس پہ فیٹس ہوں چربی وزن بہت زیادہ ہو تو ٹیسٹو سٹیرون کم ہو جاتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم مٹاپے کو کم کریں نمبر چار جو لوگ نید پوری نہیں لیتے ان کے ٹیسٹو سٹیرون بہت کم ہو جاتے ہیں اور ٹیسٹو سٹیرون کو بڑھانے کے لئے یا ان کو برقرار رکھنے کے لئے جنرل سیت کو بھی برقرار رکھنے کے لئے نید مکمل یعنی کہ سات سے نو گھنٹے کے درمیان نید ہر روز لینا بہت ضروری ہے اس لئے اپنی عادت میں یہ سارے چیزیں شامل کریں اور ان چیزوں کو آپ اپنے زندگی کے معمول میں شامل کر کے بہترین جنسی اور جسمانی صحت سے انجائے کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو کی معلومات بہت پساند آئی ہوں گی جن کو یہ معلومات کی ضرورت ہے ان دوستوں رشتداروں کو یہ ویڈیو شیئر کیجئے اور اگر میری ویڈیو پساند آئی ہے تو میری اوصلہ افضائی کے لئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اجازت دیجئے ڈاکٹر زیامن پراچہ کو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ